نمشکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل اسٹرونگ محلہ اور فیمیل باڈی بلڈرز کو ڈیڈیکیٹ ہے اور ہماری کوشش لیتی ہے کہ یہاں پر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دمدار فیمیل باڈی بلڈرز کی لائف شٹوری لے کر آتے رہیں اگر آپ بھی ایسی دمدار محلہوں کو پسند کرتے ہیں تو بے ہیچک ہمارا چینل آجی سبسکرائب کرلیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ماریا ایس پی نوزا کی کہانی جو کی سپین کو بلانگ کرتی ہیں اور پیشے سے ایک آئی ایپ بی بی پروفیشنل باڈی بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانی مانی فٹنس ٹرینر اور فٹنس موڈل بھی ہیں دوستو ماریا کا جنم ایک سپورٹ لوڈنگ فیملی میں ہوا اور ان کی فیملی میں کافی سارے ایتلیٹ تھے تو ماریا کیسے پیچھے رہتی بچپن سے ہی انہوں نے الگ لگ سپورٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹی سپیٹ کرنا شٹارٹ کر دیا تھا پر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا کیریر باڈی بلڈنگ جیسی فیلڈ میں ہے درسل لگبک 18 سال کے عمر میں انہوں نے اپنا شٹیند اور شٹیمنہ بڑھانے کے ارادے سے جن میں ورک آؤٹ کرنا شٹارٹ کیا پر ورک آؤٹ کرتے کرتے کب ان کا رجحان باڈی بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا انہیں خود ہی پتا نہیں چلا جن میں کئی سال لگاتار کڑا ورک آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ٹونڈ اور مسکل باڈی ڈیولپ کرنا شٹارٹ کیا ان کی دمدار مسکل باڈی دیکھ ان کے کوچ نے انہیں باڈی بلڈنگ کانٹیسٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے کی سلا دی حالاکہ شروع میں ماریا اس کے لئے تیار نہیں تھی اگر ان کا ایکسپیرینس صحیح رہا تو وہ آگے بڑھیں گی دوستو اپنے پہلی کامٹیشن میں ماریا نے اچھی خاصی جیت درج کی اور اس سے ان کا کانفیڈنس لیول پوشٹ ہو گیا اور انہوں نے لگاتار باڈی بلڈنگ کانٹیسٹ میں پارٹی سپیٹ کرنے شٹارٹ کر دیا بطور فیمیل باڈی بلڈر وہ کافی زیادہ کامیاب ہونے لگیں اور اسی سال سن دوزار چوبیس میں نبی سی ورن بائیڈ بین وینڈر کلاسک میں دمدار جیت درج کرتی ہوئے انہوں نے اپنا پرو کارڈ حاصل کیا اور اس طرح وہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر بن چکی ہیں دوستو حالکہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر کے طور پر ان کا اب ڈیبیو بھی نہیں ہوا ہے پر ایسی امید ہے ایک پروفیشنل باڈی بلڈر کے طور پر وہ کافی کامیاب ہوں گی دوستو ماری ایک فٹنس موڈل کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں وہ الگلک فٹنس برانٹس کے لئے موڈلنگ ایسائیمنٹ کرتی ہیں ساتھی وہ باڈی بلڈنگ اور فٹنس ویب سائٹس اور میکزینز کے لئے ویڈیو اور فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں وہ الگلک شوشنل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی کافی پاپولر ہیں جہاں پر ریگولر بیسیز پر وہ اپنے ورک آؤٹ اور باڈی بلڈنگ سے جڑے کانٹینٹ کو اپلوڈ کرتی ہیں ہم نے ان کی اسٹائیڈی کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے زیادہ جانکاری کے لئے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر ماری ایک باڈی شٹیٹس کی بات کی جائے تو ان کی عمر مہج 28 سال ہے وہ ان کی لمبائے 5-6 انچ ہے ان کا کونٹیش ویڈ 70 کلو کے آس پاس رہتا ہے جبکہ ان کا اوکسیجن بیٹ 75 کلو تک پہنچ جاتا ہے ان کی دمدار بائی سیپس کا سائز لگ بگ پند رہنچی ہے دوستو اس دمدار ینگ اور اوپرتی فیمیل باڈی بلڈر ماریا اسپینوسا سے جڑی یہ ویڈیو بس یہیں تک آپ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور فیمیل باڈی بلڈنگ سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آجی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں